بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے تمام ناظرین ہمارے سننے والوں ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے مجھے چینل پر ایک بار پھر سے دل سے خوش آمدی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سحی بخارے کی حدیث کتاب البزر سے مطالق اس کی آخری ساتھ آہدیثیں یعنی حدیث نمبر دو سو اکتالیس سے لے کر دو سو سنتالیس تک کی آہدیث وہ آپ کو پڑھ کر سناؤں گا جو کہ اس سے پچھلی ویڈیو میں اسی چیکٹر سے مطالق لیکھ حدیث نمبر ہمیں دو سو اکتیس سے لے کر دو سو چالیس تک کی آہدیث وہ آپ کو پڑھ کر سنائیں تو یہاں تک ہمارا چیکٹر ہے کتاب البزر کا وہ اختتام کو پہنچے گا تو آپ سبھی لوگوں سے یہ دلی طور پر گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا تو چلیے ہم ویڈیو کو باقاعدہ شروع کر دیں صحیح بہارے کی حدیث نمبر دو سو اکتالیس میں ارشاد ہے ہم سے محمد بن یوسف نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے حمید کے واسطے سے بیان کیا وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے کپڑے میں دھوکا ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ رہے نے فرمایا کہ سعید بن ابی مریم نے اس حدیث کو توالت کے ساتھ بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو خبر دی یہیہ بن ایوب نے کہا مجھ سے حمید نے بیان کیا کہا میں نے انس سے سنا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں سلی بخاری کی حدیث نمبر دو سو بیانس میں ارشاد ہے کہ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان نے ان سے زہری نے ابو سلمہ کے واسطے سے بیان کیا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پینے کی ہر وہ چیز جو نشہ لانے والی ہو حرام ہے سلی بخاری کی حدیث نمبر دو سو تر تالیس میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد نے بیان کیا کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے ابن ابی حازم کے واسطے سے نکل کیا انہوں نے سہل بن سعید ساہدی سے سنا کہ لوگوں نے ان سے پوچھا اور میں اس وقت سہل کے اتنا قریب تھا کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوہد کے زخم کا علاج کس دوا سے کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ اس بات کا جاننے والا اب مجھ سے زیادہ کوئی نہیں رہا علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈھال میں پانی لاتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موں سے خون دھوتی پھر ایک بوریا کا ٹکڑا جلایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم میں بھر دیا گیا صحیح بخاری کی حدیث نمبر دو سو چووالش میں ارشاد ہوگی ہم سے ابو نمان نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے غیلان بن جریر کے واسطے سے نکل کیا وہ ابو بردہ سے وہ اپنے باپ سے نکل کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے مسواک کرتے ہوئے پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موں سے اع اع کی آواز نکل رہی تھی اور مسواک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موں میں تھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر رہے ہوں صحیح بخاری کی حدیث نمبر دو سو پینتالیس میں ارشاد ہے کہ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا کہا ہم سے جرائب نے منصور کے واسطے سے وہ ابو وائل سے وہ حضرت خزیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو اپنے مو کو مسواق سے صاف کرتے صحیح بخاری کی حدیث نمبر دو سو چھالیس میں ارشاد ہے کہ افان نے کہا کہ ہم سے سخر بن جویریہ نے نافع کے واسطے سے بیان کیا وہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ خواب میں مسواق کر رہا ہوں تو میرے پاس دو آدمی آئیں ایک ان میں سے دوسرے سے بڑا تھا تو میں نے چھوٹے کو مسواق دے دی پھر مجھ سے کہا گیا کہ بڑے کو دو تب میں نے ان میں سے بڑے کو دی ابو عبداللہ بخاری کہتے ہیں اس حدیث کو نعیم نے ابن المبارک سے وہ اسامہ سے وہ نافع سے انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مختصر طور پر روایت کیا ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر دو سو ستالیس میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن مقاتل نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم کو عبداللہ نے خبر دی انہوں نے کہا ہمیں صوفیان نے منصور کے واسطے سے خبر دی انہوں نے سعید بن عبیدہ سے وہ براہ بن عاظب رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر لیٹنے آؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح نماز کے لئے کرتے ہو پھر دہانی کروٹ پر لیٹ کر یوں کہو اللہمہ اسلمتو وجہی الیک وفوتو امری الیک وآلجاتو زہری الیک رغبات ورحباتن الیک لا ملجاء ولا منجاء منکا الا الیک اللہمہ عاملتو بکتابک اللذی انزلتا و بنبیک اللذی ارسلتا ترجمہ اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیری طرف جھکا دیا اپنا معاملہ تیرے ہی سپورٹ کر دیا میں نے تیرے سواب کی توقع اور تیرے عذاب کے ڈر سے تجھے ہی پشت پناہ بنا لیا تیرے سوا کہیں پناہ اور نجات کی جگہ نہیں اے اللہ جو کتاب تُو نے نازل کی میں اس پر ایمان لائیا جو نبی تُو نے بھیجا میں اس پر ایمان لائیا تو اگر اس حالت میں اسی رات مر گیا تو فطرت پر مرے گا اور اس دعا کو سب باتوں کے آخیر میں پڑھا حضرت براء رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس دعا کو دوبارہ پڑھا جب میں اللہمہ آمنتو بکتابک اللذی انزلتا پر پہنچا تو میں نے ورسولک کا لفظ کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں یوں کہو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل بھی مطلب ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ہمیں بھی بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ مزید احادیث سننا چاہتے ہیں تو آپ اوپر آئی کے بڑھوں میں کلک کر کے آپ سن سکتے ہیں تو شریعہ میں انتظار کیجئے ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا لیکن جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک بہت چھوٹی سی وہی مزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دین سارین کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور جلدی سے آپ سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے لشان کو دبانا بلکل بھی مرد ہوئے تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی اطلاع سب سے پہلے آپ کو ملے اس کے علاوہ آپ ہمیں پولو کر سکتے ہیں فیسکوپ میں انشاء گرام میں اور لنٹیو میں چلی آپ ہوگی آپ سے نئی ویڈیو میں ملاقات تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیال لکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں بیر اسلام کو ضرورہ پولو کریں اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت پر حمل پیرا ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ